پاکستان کے ممتاز مصور جمیل نقش کے بیٹے سیزان نقش اور سوبیا ان کی بہو ان سے ہمارے بیورو چیف لندن مرتضی علی شاہ نے کچھ خصوصی گفتگو کی آپ کو دکھانا چاہے شروع ازمانہ پاکستانی آرٹسٹ جمیل نقش پچھلے پندرہ سال سے لندن میں کیا پذیر تھے وہ اب اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ان کے بیٹے اور بہو موجود ہیں جو لندن آئے خاص طور پر اور کراچی میں وہ جمیل نقش میوزیم بھی چلاتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جمیل نقش صاحب کی جو زندگی کے جو آخری دن تھے اس حوالے سے اور ان کا جو ازا فیملی وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے انسان جو اب وفات پا گئے ہیں جناب اگر آپ بتانا پسند کریں گے وہ کتنا عرصہ وہ تقریباً پندرہ سال سے لندن میں کیا پذیر تھے ان کو نمونیا ہوتا ہے اور ان کو نمونیا ہوتا ہے اور ان کو نمونیا ہوتا ہے اور ان کی وجود کے لیے مائل 그래서 بھی چیل کریں گا تو چاہم ہوتا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے کہ ہوں کہ ان کے لائف کے بہت سے پہلو تھے فیملی کے ساتھ سے بھی اترہی اٹھائج تھے اپنے کام کے ساتھ بھی وہ he was born to do this and still at this age you know he died at the age of 80 so still he used to work 12 to 14 hours every day he used to get up 4 in the morning and all the time what we have seen since our childhood we have always found him in his studio with his paints, with his colors, with his paintings so all his life was being surrounded by the thing which he was born to do how did you see his art how did you see his contribution as a big part of his art Jameel Naqshan has given his whole life art and today a very big art is our country we have not found Jameel Naqshan we have finished a whole era our country and now if we have been we have no idea we have not found him that he is we have not found him we have not found him that he is that he is that he has been جنہوں نے اس وقت میں ہمیں اپنی نیخواہشیں دعائیں ہم سب کے ساتھ شیئر کی بھیجیں اور ابھی بھی وہ ہمیں انہوں نے وہ ہمارے ساتھ ہیں